ہنجی لے آئے ہو بیک وغیرہ چلیں جی بیک بھی آگیا اور سب سامان جائنا ادھر شہینہ نے اکٹھا کر لیا ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ جو ششٹر نے بھیجا تھا وہ والا سوٹ ہے یہ آپ کو بالکل آپ پورا ہو گیا ہے اس کی فٹنگ کی ہے چلو اس کی زندگی میں پہلی بات جو ہے میں ایشا خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے پیارے ہاتھوں سے وہ چولیا پہنا رہا ہوں اس کو میں نے مہنڈی بھی لگائی چوڑیاں جو ہے اس کو پہناتے ہیں اس نے دو جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی ماشاءاللہ تمہاری شادی نہیں ہو رہی ہے تمہاری کزان کی شادی ہو رہی ہے یہ آپ نے رکھا ہوا ہے ویسے وہ پہن لیا اسلام علیکم میرے پیارے بھائن میرے آپ صاف کیسے ہو جو ہم امیت کرتے ہیں اللہ حضرت اکرام سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدلہ حمدی signyor محرح خوات معلوم ہے جب اللہ حضرت سمید سری اور شروع کرتا ہے شام کا جب دخل رہے ہیں جو شاید ہونے والے بہت مزار جو پورا باش کریں اس کی ضلط لنے کرنا جو بھائن میرا منسلسان نیو آ چکھئے ہیں ہم سرنکل سکراب تک کے ہماری آنے وال نیو ایڈز یہ آپ تک بہت بہت آسان سے پہنچ سکھو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیراب سے ہوں گے الحمدلیل ہم بھی ٹھیک ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے جو بیمار اللہ تعالیٰ عنہ کو شفاہ دا فرمائے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک سال اولاد شروع کرتے ہیں ماشاء اللہ اس شام کا ویلوک ترینے اپنے مرسات ساتھ آج کی ویڈیو جو ہونے والے بہت مزدار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چھوٹی سکویسٹ ہوتی ہے جو بین میں ہمارے چینل پر نماز چکے ہیں جلدی جلدی شکریہ ہمارے چینل کو سبسکراب لیکچر اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز یہ آپ تک بہت بہت آسانی سے ماشاء اللہ تیاری وغیرہ کر لی ہے ہمارے چاری کر لی ہے سب لوگ شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں جی امی جاندی اور بھابی ابھی اکسا کے کپڑے سکر رہے ہیں اور آپ نے وہ جو کپڑے بنانے سے بنا لی ہے ہاں ماشاء اللہ کپڑے بنا لی ہے اور آپ کے جو اپنے تھے جو ہماری جو ششتر ہے ہاں جی وہ بھی بنا لی ہے جو کراچی سے جو آپ کے لئے کپڑے آئے تھے جی یعنی کہ وہ آپ سے بڑے تھے نا ہاں جی وہ تین سوٹ بنا لی ہے چھوٹے کی ہیں ان کو نہیں تھوڑا تھوڑا سے فٹنگ کی ہے فٹنگ کی ہے یعنی کہ آپ نے اپنے ناپ کے اوپر جو ہے اس کو پرفیکٹ کیا ہے چلتے ہیں جی ہر چیز یہ آپ سب بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور شہنہ کہہ رہی ہے کہ پیکنگ کرنے آجو ہاں جی لے آئے ہو بیک وغیرہ جی لے آئے ہیں چلیں جی بیک بھی آگیا اور سب سامان جو ہے ادھر شہنہ نے اکٹھا کر لیا ہے جو کپڑے دھوئے تھے جو بنائے تھے سب جو آگے ہیں اب کیا کیا لے کر جانا ہے شہنہ جو چیز لے کے جانا ہے وہ ادھر ہے اچھا یہ سارا سامان جائے گا ہاں سارا سامان جائے گا واہ جی واہ اتنا سارا سامان یار اور یہ گندی کہاں لے کر جا رہے ہو یہ بھی ادھر دینی ہے نا کس کو دینی ہے اپنی بھائن کو چلیں جی اور جو مزے کی بات ہے شہنہ آپ نے بشرا کے کپڑے جو دو سوٹ سلائی کی ہیں وہ تو شیئر کرو بہن مائیوں کے ساتھ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بشرا کا ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے اور یہ جس کی شلوار ہے جو مہرین نے جو ہے اور اس کے بعد اور کون سوٹ ہے دو سوٹ آپ کہہ رہے تھے نا بشرا کے چلیں جی ایک سوٹ جو اس کے اندر ہے دکھاؤ تو سہی ماشاءاللہ یہ سوٹ بھی بشرا کا آ گیا اچھا یہ دو سوٹ جی نئے جو بنائے ہیں وہ والے ہیں چلیں اور مہرین آپ مہرین آپ کا تو نیو سوٹ آ گیا ہے نا اچھا یہ آپ کے امی کا تھا اور یہ کیا ہے ماشاءاللہ یہ ششٹر نے بھیجا تھا وہ والا سوٹ ہے یہ آپ کو بلکل آپ پورا ہو گیا ہے یہ بلکل پیٹ ہے اس کی پیٹنگ کی ہے چلو اس کو پیک کرو شہنہ یہ تو بہت اچھا اور کون سا ہے کتنے سوٹ یہاں نہیں کے سیٹ کی ہے تین سوٹ فیلال سیٹ کی ہیں چلیں جی ماشاءاللہ چلیں جی جو چیز شہنہ نے بہن مہیوں کے ساتھ شیئر کر دی وہ رکھ رہے اس کے اندر اور ایک سوٹ یہ ہے یہ بھی سیٹ کیا ہے یہ بہت خوبصورت ہے پہلے تو یہ بہت بڑا تھا بہت خوبصورت اچھا بن گیا ہے چلیں جی یہ دیکھیں ایک اور سوٹ یہ آ گیا جی یہ بھی سیٹ کیا ہے یہ بھی سیٹ کیا ہے دکھاؤ کیسے بنایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سوٹ بھی چینہ نے سیٹ کر لیا ہے چلو شادی کے آپ کے جو ہے نیو سوٹ ہو گئے ہیں تین سوٹ نیو ہو گئے ہیں اور باقی کے جو سوٹ جو ہے وہ پھر واپسے پہ آ کے سیٹ کرو گئے ہاں وہ واپسے آ کے ہاں پھر سارے پہنتے رہنا نا اچھا چلو ٹھیک اس کو بھی راک دوں ہاں جی کتنی پیکنگ رہ گیا ہے شہنہ باست پھوڑی سے رہ گیا یہ کیا ہے یہ پنکھا ہے یہ پنکھا ہے یہ کس کے لیے ہے یہ بھی بہن کے لیے جا رہے ہیں اچھا یہ دولہن کے لیے گفٹ کرو گے ہاں اس لیے تمنایا ہے ماشاءاللہ اور میرے کپڑے جی یہ دیکھیں شہنہ نے تیہے کیسے لگائیں یہ دیکھیں آپ پہلے اس طریقے سے تیہے لگاتے ہیں شہنہ ہاں 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 اچھا میں نے کہا ہے کہ شاید تیہے جو ہے ایسے لگاتی ہے اور یہ گنتی تو دکھاؤ یہ بھی دولہن کے لیے ہے شہنہ گنتی جو ہے کیسی ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بہت خوبصورت تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا ڈیزین دیکھیں اور کلر دیکھیں بہت خوبصورت ہے چلے اس کو بھی تیہے لگا کر رکھو ماشاءاللہ اور یہ در سہاد بھائی کیا کر رہے ہیں کس کے شہد بھائی کے بہت خوبصورت ہے اس طرح آگئے میرے نہیں کیے کریں گے میں نہیں کرواتا آپ کو کرنا نہیں آتا آپ جو خراب کر دو گے نہیں ہم ادھر چاہتے کر لیں کہاں سفر میں خراب ہو جاتے ہیں سفر میں خراب ہو جاتے ہیں اس لیے نہیں کیا بیک اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس لیے چلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی چلیں جی یہ دیکھیں یہ جو اچھے ہو رہے ہیں بلکل یس ہو رہے ہیں اور پسینہ دیکھیں جی ساتھ بھائی کو کتنا آیا ہوئے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں چلیں جی بیک جو ہمارا فل ہو چکا ہے فل ٹیم فل اور اس کے اندر جگہ جو ہے تھوڑی سرہ چیز تھوڑی سرہ دی ہے سوچ میں پڑ جاتے ہو اور یہ کیا ہے جو صبح آپ کے بھائی نے شوپنگ کروئے تھے مہرین یہ یہ کس کی جوتی ہے آپ کی ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے ہاں وہ تو آپ نے دکھایا تھا وہ بھی اس کے اندر رکھ دو نا یہ دیکھو یہ دیکھیں جی شہینہ نے مارکس جو ہے خریدا ہے صبح بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ لوگ رکھ دو چلیں جی آپ بھی جو ہے اس کو پیک کر کے رکھو اور آپ کی امی کیا خوصیت دینے بھائے کیا گیا تھا نا ہے چا Chain جو mange جب چھہ ڈے آئی ہاں یہ چا چھے جان جو آپ کے رکھونے کے مدیاں اور یہ چاہ چیا جان سے ہے کیا ہو رہا ہے گیا گیا چھونے چکن چھلے چکن چھولے چکن چا چی جان بھول باتو 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 ہے چطولے چکن اور ادھر جی پلاؤ جی ہمارا بالکل زیادی ہے اب جی اس کو دم جو کر لگایا جا رہا ہے لگتا ہے کہ اس کو کافی ٹیم ہو گیا ہے اور آپ نے جی اس کو پکانا شٹارٹ کیا ہوا تھا چلیں جی آج جی کھانا ہمارا ٹیم سے بن گیا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور مزے کی بات بتاؤں اور بشرا کے کام دیکھو اب بھی سے جو ہے نا منگری لے کر آگئی ہے بشرا کیا چاول چاہیے ابھی تھوڑی دیر ہے بن جائیں گے پھر بشرا کو کھلائیں گے جلدی جلدی سے ابھی پیٹ میں درد ہو جائے گا یہ کیا ہے مہندی سر میں لگا رہے ہو میں ہی اپنی وائف کو لگا رہا ہوں وائف کو لگا رہے ہو یعنی کہ میری بھابی جان کو یہ تو بہت اچھی مہندی لگ رہی ہے اچھی ہے یہ دیسی اور وہ دوسری دیپے والی میکس ہے اچھا یہ میکس ہے دونوں اچھا بھی ہاتھ پہ شاپر چڑھانا ہے پھر ہاتھ لگتے رکھتے ہو جائیں گے ہاں نہیں تو فل لال لال ہو جائیں گے اور ادھر جی استری والے کے کپڑے جو ہے لگتا ہے بڑھتے جا رہے ہیں آج یہ ادھر بیوش نہ ہو جائے ایسے ساتھ بھائی اتنے کپڑے جار صبح سے آپ کافی ٹائم سے جو ہے استری کر رہے آپ کا باعش ہے نا کیونکہ اچھا بھائی کے کئے تھے اور امی جان کے اور کئے استر کے ہیں اور اس کے آپ سے دیا ہے یعنی کہ مکمل فیملی کے ہیں صرف ہمارے نہیں ہیں ہم اس لئے اس طریقے کے سفر میں خراب ہو جاتے ہیں ادھر جال کے پھر اس طریقہ آتے ہیں سالیں جی ان کا بائک وغیرہ بھی آ چکا ہے اور ہمارا جو ہے رکھ دو اب صبح جو ہے لگتا ہے جلدی جلدی سے سواری آ جائے گی تو ہم یہ در سے روانہ ہو جائیں گے ہاں جی الحمدللہ جی پیکنگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے ہاں جی ہمارے تو مکمل ہو گئی ہے اور یہ کیا ہے یہ رکیہ سسٹر اور امی جان کی ہے یعنی کہ آپ کے بھائی لوگ کے جتنے بھی یعنی کہ ان کے کپڑے وہ پیک ہو رہے ہیں بیک جو ہے تیار کر رہی ہے میری رکیہ سسٹر ایسے ماشا اللہ اس تھیلے کے اندر جی یعنی کہ دونوں چیزوں کے اندر جتنے آ جائیں گے اتنے جو ہے ان کے اندر پیک کرو جائیں اور آپ کچھ بھول تو نہیں رہے یعنی کہ ہمارے اتنے کپڑے ہی نہیں تھے ہمارے تو تھوڑے سے کپڑے تھے ماشا اللہ الحب اللہ بیک مگر آپ نے رکھ لیا ہے اور مامی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں سے ابھی ابھی آیا ہے چلتے پوچھتے ہیں دوائی لے آئے ہیں چلیں جی چلتے ہیں شہینہ کے مامو کے گھر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ دوائی لے کر رہے ہیں اور انسان کو جو ہے نا دکھ سکھ میں تو جانا چاہیے چلتے ہیں ان کی طبیعت کا پوچھتے ہیں اچھا آجو چلیں جی پہنچ چکے ہیں ان کے گھر اور ادھر بھی دے کوئی شہینہ آپ کے گھر بھی چاول بن رہے ہیں ماشا اللہ بہت بڑا پتیلہ وہ بھی ہاں بہت بڑے پتیلہ ہاں سلا کی ہوئی تھی آج انہوں نے یعنی کہ آپ کو بھائی نے چاول بنیا انہوں نے کہا ہم بھی چاول بنا لے ہاں بچے روئے نا ہاں چل اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مامو کیسے ہو ٹھیک ٹھیک ہے بہتر ہے طبیعت شہینہ کہا ہے کہ چلتے ہیں پوچھ کر آتے ہیں طبیعت کا چلے انسان جائنا دکھ سکھ میں تو کام آنا چاہیے اس دن دب مامو کیسے کے گھائے ہیں تو ابھی چھے ہو گئی ہے ہاں 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 جی تقریباً ساتھ ہو گئے ہیں شہینہ کہہ رہی ہے مگرم ہونے والی ہے ہاں جی صحیح کہہ رہی ہے ساتھ ہو گئے ہیں چھے بچے اور چھے بچے اور چھے بچے ہو گئے ہیں کیونکہ کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے تو شہینہ نے کہا چل کر ان کی طبیعت کا پوچھتے ہیں جب آپ کی طبیعت خرابتی اس ٹائم تو ہم دور تھے ابھی نزدیک ہیں ہاں سب خیریت تو ہے ماشا اللہ بہت بہت مبارک ہو مامی اللہ پاک سہی سلامت جائے بی بی کو دوئے آپ کے گھر میں یہ تو گوڈ نیوز ہے شہینہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے میں بہت خوش ہوں میں نے کہا ویسے طبیعت خرابتی مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا اور سب خیریت ہے کمزوری ہوتے ہیں بچے جو ہوتا ہے نا پیٹ میں ہاں جاں 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 جاتی ہے تو اس لیے بلاگ لو ہو جاتا ہے ہاں بہت زیادہ ہیں ان دنوں میں ویسے بھی طبیعت ایسے ہوگی ہیں لیے صelli Period کرد ہیں سکتے ہیں ہویا اٹھا ہے یہ بہت اچھی باز ہے بہت ہوتے ہیں شہینہ گوڈ نیوز ہویا بہت ہوتا ہے میں بے تو میں نکمہ پوکڈا میں ہوتا سکتے ہیں بہت ہوتا ہے اس وقت نہیں پوکڈا میں پوکڈا کرتا ہوتا ہے آج یہ نہیں لگا ہوتا ہے چیڑیوں نے گھونسلہ پڑھنایا ہوا ہے ان کے اندر چیڑیا نے گھونسلہ پڑھنایا ہوا ہے اور اس والے گھونسلے میں آغاس میں بھی بنایا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت چلیں جی بیٹھتے ہیں ان سے گپ شپ کرتے ہیں پھر آپ سب بہن مائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے مجھے خود پہناو اور زندگی میں پہلی بات میں خود اپنے ہاتھوں سے پیارے ہاتھوں سے چولیا پہنا رہا ہوں اس کو میں نے مہنڈی بھی لگائی ہے سر پہ ابھی پہلے کہیں نہیں پہلے نہیں پہلے نہیں پہلے یہ کروارا ہوں اس کو لیکن ابھی میں نے مہنڈی لگوائی ہے یہ دیکھیں ہاتھ پہ مہنڈی لگی ہے ہاں یہ اس کو میں نے مہنڈی لگا ہے لیکن میں نے کہا میرے ہاتھ لائل ہو جائیں گے لیکن ویسے بھی لائل ہو گئے ایشا کیا کرتے ہیں یہ سمال پہتا ہے ابھی چوڑیاں اس کو پہناتے ہیں اس نے دو ڈالی ہوئی تھی ماشاءاللہ جب لیا تھا اس ٹائم میں نے چیک کرنے کے لئے اچھا یہ آتی ہے نہیں آتی اچھا ہاتھ میں یہ نرام تو ہے لیکن یہ چوڑیاں بھی موٹی والی ہیں یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے ہاں بہت ہی پیاری پیاری ہے اس کو میں نے کہا آپ ابھی ڈال لو پھر تو بھٹیں ملے نہ ملے پھر یہ کہہ رہی ہے اُدھر لے کے جاؤں پھر وہاں جا کے ٹوٹ نہ جائیں ٹھیک ہے یہ کروڑ کا مالک ہے ساری ایک میں نہ ڈالو پچھے ادھر کچھ ہے ایسے بیک جاتے پھر چلو جیسے آپ بولو میں تھا ہوں پہنانے والا ہاں میں ٹرے سے بہت ہوں مجھے جانا کچھ ہے یہ ویسے کام ہے بھی عورتوں کا ہے عورتیں ڈالتی ہیں اب یہ سیکھ لو نا زورا کر یہ مجھے یہ کلیپ کیسے لگایا ہے اس کے کام ہے میں نے نہیں لگایا یہ اس کے کام ہے مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ اس نے لگایا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے بال سخت ہے سار بھاری بھاری لیتا ہے میں نے کہا وہی بات مجھے لگتا ہے لیکن اس نے لگوایا ہے یہ سمان اپنا پہ کرے گا ایسے کھینچ لیتے ہو اس کو تھوڑا نیچے کچھ گلو کتنی ہے اس میں پھر وہ نہیں رکھتا 2 4 6 8 8 ہے 7 ہے اس میں 8 ہے آپ وہاں پہنے اور 3 رہا پہنے اس میں زیادہ ہیں سار بھاری لیتا ہے اس میں 8 ہیں آدھی اس لیتے ہو پہنے لگا اس میں اس میں ہم سے کوئی بوٹھے لگا تو نہیں اس لئے تھوڑی تھوڑی یہ ہے پہنا رہا ہوں کہ پھر زیادہ نہیں پھر یہ میں سے توڑ دیتی ہے وہ تو ساپ کے لئے توڑ دیتی ہے یہ نہیں توڑ دیتی ہے یہ بوٹی والی لی ہے نا یہ اچھے والی ہے اور اس کے بعد یہ ہے یہ براندہ جس کے بال نہیں ہوتے وہ لگاتا ہے نہیں ایسا کوب صورت لگتا ہے صورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے نہیں یہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا شونک ہے نا تمہاری شادی نہیں ہو رہی ہے تمہاری قزن کی شادی ہو رہی ہے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے ویسے وہ کہہ رہا ہے دوبارہ سے شادی کرنی ہے ہم انشاءاللہ یہ ہم ہمارے بیپی ہو جائے سکون سے اللہ پاک جو ہے رحمت سے آپ کو پیت لینا ہے کیا ساتھ میں پوڈر ہاں یہ لینا ہے ہاں یہ لگواتے ہیں ویسے بھی پیت نکلتی ہے پھر یہ لیا ہے ہاں گر میں کبھا سمانا ہم نے جو ہے انورسری کرنی ہے بہت بڑی شادی ہوتی ہے ویسے کریں گے انشاءاللہ اور ہمارا ماشااللہ بیپی ہو جائے اللہ پاک سلامت رکھے ہم کبھی بنائیں گے اور سب کو اپنی دو بہنوں کو بلاؤں گا آپ بھی ہو رکیہ بھی ہے اور اس کے بعد ادھر رسطہ داروں کو بھی بلانا ہے کافی سارے سب کو پھر انورسری کریں جیسے شادی نہیں ہوتی ویسے بنائیں گے ٹھیک ہے ہاں جی ابھی بات پیکنگو جارا کر رہے ہیں بس اینشا فکی شکی وی کھا رہی ہے سارا کچھ نظام بھی ہے سب کو پھر کر رہی ہے یہ ویسے رکھی ہوتی ہے دیکھ کے پیڑ میں در دھو گیا نہیں یہ ساد لے کے چلو نا حکی ہاں یہ ضروری ہوتی ہے نا ہمارا پھوپی کا گھار والا ہے نا ہاں جی وہ حکیم ہے وہ جب بھی جاتے ہیں نا وہ ایک دو ڈپی وہ دے دیتا ہے جی یہ اچھی ہے بہت اچھی ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ ہی ہے یہ ہم نے یہاں کوٹا دھولیا تھا وہ ہے یہ وہ والی بچی ہوئی ہے یہ خوپی دے گھارا لے لاکھ لکھ وہ اور ہے ڈپی تو ایک جیسی لگ رہی ہے وہ ڈپی چھوٹی ہے وہ تو اتنی ہے ہاں اٹھی ہے یا ہاں یہ ایسے ہوتی ہے اور سنا سلی پانی پانی دیو رکیہ سستہ پانی لے آو بھائی کے لئے جی کیونکہ یہ بہت تیز ہے نا تیز ہوتی ہے ہاں جی ہاں بھائی جان سارے کپ نے پینک کر لیا ہے چلو یہ ہے دو تالیہ کتی میں لگے کتی میں لگے ابھی تھوڑی دیر ہے ماشااللہ بہت اچھے چار پانی نکال لی چلو ٹھیک ہے ماشااللہ کھانا تیار ہو گیا ہے جی یہ دیکھیں پلیٹو کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے اور شہد بھائی کے پاس کھانا پہنچ چکا ہے مہرین آپ کا کھانا آگیا چلیں جی آپ نانی کے ساتھ کھو ہمارا کھانا سب سے پہلے پہنچ چکا ہے چھولے والا پلاؤ اور جس بہن بھائی نے ہمارا ساتھ کھانا ہو وہ بھی جلدی جلدی سے آکے کھا سکتے ہیں چلو پڑو بسم اللہ اور اس ویڈیو کو جا آج ادھر ہی انکتے ہیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا پاکستان جو زندبا لا ہلافی